من دے شمع تیری طرف لگی رہے من دے شمع تیری طرف لگی رہے دے لوگ فر میری جان کو سوزو گدا زکار یا ایتوہا نفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیت حضرت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ اب تصورت رحمت اللہ تعالیٰ ایک 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 روح حیوانی حضرت ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی اسی بھی لَو حُجب عنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُرفت عینن مَا عدد تو نفسی من المسلمین بلکہ چپکنے کی وہ وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں سے محجوب ہو جائیں مَا عدد تو نفسی من المسلمین میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں اس وقت کے لیے شماری نہیں کرتا رفیق بھائی ہے سلام کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فیضان احمد بھائی پہلے تمہیں کہوں گا کہ آپ لوگ واقعی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جزاک اللہ اللہ آپ کو ہمیں شاہ کامیابی عطا فرمائے جزاک اللہ اس طرح سے نور محمد حسین بھائی سلام علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی احمد بھائی مرنے کے بعد روحیں اپنے مرے ہوئے رشداروں سے ملتی ہیں میرے ابو جان فوت ہو گئے ہیں کیا میں ان سے مر کر ملوں گی اس طرح سے ملتی ہے اس طرح سے ملتی ہے کیا روحیں قبر میں جاکتی رہتی ہیں اسلامی بہن فرم مزفرگڑ ساجد مرزا فرم گجرات کے ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے اللہ جللہ شانہو آپ کے چینل کو اور بلندی پر پہنچائے مرنے کے بعد روح کہاں جاتی ہے اور کب تک بوڈی کے ساتھ رہتی ہے مرنے کے بعد آمیر لودی بھائی باب المدینہ کراچی بہت پیارا سلسلہ ہے بہت اصلاح ہو رہی ہے اللہ حضرت کا کلام یا شعفہ امم سنوا دیں غیر مسلم کی روح زمین پر رہتی ہیں اور روح کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ قبض ہوتی ہے مثلاً چالیس سال کی عمر میں تو کیا روح کی عمر چالیس سال رہتی ہے قیامت تک جزا کرلہ مفتی صاحب ازاو جلی مفتی صاحب ازاو جلی مفتی صاحب ازاو جلی مدنی چینل کو اللہ تعالی شاد آباد رکھے مدنی باہر یہ ہے کچھ دن پہلے ایک نون مسلم لیڈی میرے گھر آئی ہوئی تھی میں ان نو مسلم نو مسلمان جو خاتون تھی کو اسلام کی دعوت میں نے انہیں دی اور انہوں نے میری دعوت قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھا اور اسلام کے نور سے مستفیض ہو گئی ہیں ان کے لیے استقامت کی دعا فرما دیجئے انشاءاللہ تعالی اور میرے لیے بھی جزاک اللہ میرے پیردی ہر دم خیر ہوئے ان کے چاہنے والوں کی بھی ہر دم خیر ہوئے اسلامی بہن فرم یوکے اسلام، پلیس رسائیت کلام اہمی اللہ صحیصہ سوزے بلال بس میری جولی میں ڈال دو محمد رضا ویسلات سلام علیکم ورحمت اللہ ایوان question that when everything will be perish and only four angels will be remained then Allah will order you four angels will also die and that will be only Allah so where will be our souls at that time because I had heard that soul never dies محمد رضا تاریخ from بہرین حافظ تنویر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرا حفظ صاحب سے سوال ہے کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا ہماری دعاؤں سے اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ بات کے بارے میں کیا حکوم ہے ہماری دعاؤں سے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو سکتی ہے حافظ تنویر فرام لیبیا اور لاسٹ میسیج کہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اور یہ ہم نے آپ کو سنا دی مدنی بہار جو کہ اسلامی بہن کی طرف سے کہ انہوں نے ان کو دعوت دی جو مسلمان خاتون نہیں تھی اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی ماشاءاللہ اللہ تعالی انہیں بھی استقامت اطاف فرمایا آپ کو بھی استقامت بخشے اور واقعی آپ کا اس طریقے سے دعوت دینا یہ نہ صرف اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی ایک طریقے سے سمجھنے کے معاملات ہیں کہ اگر انفرادی کوشش کریں گے تو وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ تبارک وطلہ ہر طرف اسلام کا پرچم لہرائے گا جتنے یہ آپ کے قویشن سے انشاءاللہ مفتد صاحب WILL answer them yes مفتد صاحب what do you say there are many questions and each question needs lot of time but I will briefly answer some of the questions we have answered already okay but as the question was asked regarding do the souls meet each other yes yes the pious souls they do meet each other when ایک سکسیسفل سول پرسنو دائید ایمان سبحان ایک ایمان بلیورز میٹیم سبحان ایمان 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 سبحان 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 ابن عبد دنیا نے تبرانی شریف میں جی تبرانی اوسط میں ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بڑی تفصیلی بیان کی ہے کہ جب کوئی بندہ یعنی وفات کر کے جاتا ہے اس جہان میں تو روحوں سے ملتا ہے اور وہیں اس سے احوال پوچھتی ہیں کہ فلان کا کیا حال ہوا فلان کا کیا حال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روحیں جو ہیں آپس میں ملتی ہیں حدیث پاک میں اس کا بیان ٹھیک yes so that second question answer came and then the question was do the ruh come in the grave yes you have different places according to the status of the person so some are on the earth and some are in the graves as well so it depends who the person is and what is his status and as far as the rule of kuffar and non-muslims is concerned they are under the earth and some are right at the bottom which is known as sygene they are in the prison some people say that good people's soul become like pari or para as it is said and the bad people's soul becomes animals that's a misconception and superstition we should not believe in that that's not true again to meet the relatives yes the souls do come to the home and they ask for sawab they look forward for ishala sawab and they come and say to the relatives please be kind with us and take care of us by doing some charity on our behalf or do some ibadat so we can get some benefit and as far as the the soul not dying is concerned we have discussed in detail and we have answered that another question was do the sins are forgiven are the sins forgiven because of other people's duas and ishala sawab yes definitely that happens that's why we are taught and encouraged and motivated to do ishala sawab for our deceased muslims because they do get sawab and their sins can also be forgiven so that's true mashaAllah salūūl al-al-al-al-habib salAllahu ta'ala عمل کا حجز باعتا یا الہی عمل کا حجز باعتا یا الہی گناہوں سے بجھے کو بچایا یا الہی عمل کا حجز باعتا یا الہی گناہوں سے بجھے کو بچایا یا الہی اور میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ شام بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری ہندو سنا یا الہی کروں تیری ہندو سنا یا الہی گناہوں سے بجھے کو بچایا یا الہی یا الہی اور سماء یا الہی تیری یا الہی تیری یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی مولا یا الہی یا الہی یا الہی موسیقی پر خاتم آیا علایہی ہوئی مان پر خاتم آیا علاہی غناءوں سے سجھ کو مجھے کو بچایا الہی جاؤ جنار تو نہیں مانو منال دو جاؤ جنار تو نہیں مانو منال دو سوزے بلان بس میری جھونی میں ڈال دو مانو منال دو سوزے بلان بس میری جھونی میں ڈال دو اور رہے رہے کے میرے لب پہ آتے سوال دو رہے رہے کے میرے لب پہ آتے سوال دو سوزے بلان بس میری جھونی میں ڈال دو مانو منال دو سوزے بلان بس میری جھونی میں ڈال دو سلام مصطفیٰ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ پروگرام is very informative ماشاءاللہ جزاکاللہ مجھے بکس کے ریفرنس مل جائیں تو آئی ریلی تھینکفل تاکہ میں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکوں جزاکاللہ کیا یہ روح کے مطالق کیا کتاب ان کو بتائی جائیں روح کے مطالق ان کو جو نا ایک تو افتاور عزریہ شریف کی نامی جل اور دوسری جو ہے وہ شرح السدور علامہ جلال الدین سیوتی شافیل رحمہ کی باقی مفتاہ بگر کچھ مزید ارشاد فرمانا چاہے also some discussion تفسیر ناہیمی and the discussion of وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آمِوَات so there are quite a few things that مفتی صاحب have mentioned about روح and there are other books of تفسیر and شروحات of حدیث that you will find اسلامی بھائی پوچھ رہے کہ جس شخص کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا کیا اس میں روح ہوگی راہیل اشرف بھائی from جدہ کہ روح کے لفزی مہنے کیا ہے we have also discussed it in the last اسلام انشاءاللہ but مفتی صاحب will tell you انشاءاللہ سلام from تنزانیہ that اسلامی بھائی from تنزانیہ تو تنزانیہ بھی بھی مدینی کام کرنے کی التجائے خوب وہاں بھی مدینی چینل کو عام کیجئے اور دعوت اسلامی کا کام کیجئے کہ برزخ میں جو روحیں جاتی ہیں تو کیا وہ آپس میں ملتی ہیں جیسے والد کے انتقال ہوئے تو والدہ سے ملتے ہیں so what will you say about these questions these questions are answered already yes already the first question regarding you know if the rou goes together with the body in jannam yes it does go and the question was why does this happen what's the fault of the rou it was explained with that example of you know a paralyzed person and a blind person so they both are partner in crime yes so they both help each other to do something wrong so the both ایک سوال ہمارا رہ گیا وہ جو آیا تھا کہ گناہ تو جسم کرتا یہ تو ہو گیا مگر وہ قبر میں سوال جسم سے ہوتا ہے یا رو سے ہوتا ہے اس پر شاید جواب نہیں ہوا جی سوال تو رو سے ہوتا ہے سوال رو سے ہوتا ہے یا کیونکہ جسم جو ہے تو تو ختم ہو گیا کبھی ختم بھی ہو گیا جو آپ نے مثالیں بیان کی اس کے سینسز جو ہے نا صحیح بات کرنے کے جواب دینے کے صحیح تو اصل وہ روح ہے اس کے بعد جو ہے نا جو کمینیکیشن ہے صحیح وہ روح کے ساتھ ہے یعنی جو ہمارے ہیں متقلمین انہوں نے اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا روح کی جو تعریف ہے اس میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ جو سوال جس سے کیا جائے گا اور جو سوال کی مجیب ہے جی اور جس کو سوال کا جواب دے گی تو وہ روح ہے چھیک یعنی انسان کے اندر جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام سنایا ہے جس کے ساتھ کلام کیا ہے جس کو مخاطب اپنا بنایا ہے تو وہ روح ہے صحیح اور یہ سارے جو احکام ہیں یہ اس کے متعلق ہے اس کو بڑی ڈیٹیل سے وضاحت سے بیان کیا گیا سو فردر نو کسیشن لیف فرم سکائپ جی ویڈیو سوالہ چلائی میرے نام زشان ہے اومی زینہ مارکٹ میں میری دکان ہے میرے آپ سے یہ سوال کہ جن لوگوں کے عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور ان کی روح جمرات لے دیں یا بڑی رات کو اپنے مقام پہ آتی ہیں ان باتوں میں کیا صداقت ہے میں محمد فیصل قادری صدر زینہ مارکٹ کچھ لوگ بیمار ہو جاتے ہیں حالت غیر ہو جاتی ہے کچھ لوگ یہ کہنا ہے کہ ان کے جسم میں روح داخل ہو گئی ہے تو اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں ناصر اطاری عرض کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے آپ سے کیا انسان کو مرنے کے بعد روح نظر آ سکتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور میں سید اطنان علیہ اطاری باب المدینہ کراچی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض کر رہا ہوں حشر کے میدان میں سوالات ہماری روح سے ہوں گے یا جسم سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد نفیس اطاری ہے حضور میرا آپ سے ایک سوال ہے سن رکھا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی روح پیدا کی جاتی ہے کیا یہ سچ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد تنویر اطاری میرا سوال یہ ہے کہ روح کی حقیقت کیا ہے حقیقت روح مفت صاحب the first question Zeeshan barai that Jumrat wale din on Thursday on Friday night the souls comes to the houses actually we discussed last week as well but I just quickly respond to that that Allah حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ has written a booklet on that topic called اتھیان الارواح لذیارهم بعد الراوح the coming of the souls back to their homes after death and several ahadith Al-Azad رضی اللہ تعالیٰ عنہ has collected in that booklet that's actually included in بطاور رضی شریف second issue was that sometimes people believe that روح has entered the body entered the body that's why a person gets sick we touched we touched that topic last week yes رو doesn't enter in body actually some places you know jinns yes they do capture the person and and it's all the interpretations what people do some will say so you know بوری رو آگئی yes yes but it's actually jin and some as i said the jinns do misguide and they capture the person and they say i'm gosbark or i'm so and so bawa or someone yes yes so they give all wrong informations and they speak lies and they mislead people so whether a person gets sick or he starts talking like a holy man in either case jin actually captures the person and he controls his body senses and he speaks from his tongue but a person asked brother asked can we see Roo after death yes the Roo will see Roo yes and it's not that that we see Roo you know before death and whether we can see Roo after death or we can't one question that the jinn controls the soul jinn actually controls the senses senses yes if you say that the secondary the secondary Roo if you say yeah sometimes yeah if a person goes unconscious yes but the unconscious comes because of the hurt and the damage to senses you know sometimes we get unconscious when you get hurt yes the pain yes pain can also make you unconscious yes so maybe person is in pain and he is unconscious okay and then the other question was in the you know in qiyamat yes the questions would be from from the body or from the soul will be from both because the body would be revived by then okay as we have body here we'll have body there there and the other question was is the soul created before man is created yes that's true as we discussed last week that the souls all the souls were created 2000 years before the bodies were created so soul is already made in fact each and every soul have attended a conference what was that conference i mean there was one special conference of ambiya and there was one conference for everyone and in that common conference Allah asked every soul am I not your lord they said why not yes you are our lord so that was a submission a commitment that every soul made with Allah so our souls even if we are born yesterday our souls were there at that time and then there was a special conference with the prophets soul only and in that conference Allah took promise from every soul of Nabi that if you find in your time Rasulullah to come then you have to support him and you have to stand with him the detail of that is in Quran and Karim the final question what is the what is the we have discussed several times that is what we call the definition of spirit that is a fine body delicate body it is not touchable not seeable not sensible and which normally we understand as the life giver life giver to the body but it's indeed a creation of Allah which Allah has put it in the body so the body can stay alive روح ایک جوہر لطیف نورانی ہے کہ علم سما و بسر وغیرہ تمام ادراکات رکھتی ہے کھانے پینے سے بے نیاز گھلنے بڑھنے سے بری اسی لیے فنائے بدن کے بعد باقی کھانے پینے سے بے نیاز یہاں پہ ایک سوال دی تھا نا کہ اس کا کیوں اور غذا بھی ہے آہ بالکل یہ سوال میرے پاس یہ سالے سوالات تھے اگر یہ مدنی چنل کے ناظرین بھی سنے بڑا انٹرسٹنگ سوال یہ ہمارے پاس ایک موجود تھا وہ یہ کہ روح مخلوق ہے وہ زندہ ہے اور ہر زندہ چیز کی کوئی نہ خوراق ہوتی ہے تو روح کی کی آپ ch Laurent باد دو روح رح بڑی بڑی چیز چیز بڑی چیز 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 اور اس نے جانبی ہے جب Read جب کچھنی ہے کیکوچین کو Zoji جانبی ہے جب کچھنی ہے جب کچھنی ہے جب کچھنی ہے اور کے کچھنی ہے جس کے لئے، دیکھنا ہمیں اس کے لے ، پھلا کریں پھلا کیا اور سوال لیے شعور منامت نہیں سوال لیے فرمین یک وغیوات ، وربیوں ہیں کیا جن یا نمیتیشم منامت شعور منامتی ہے سول ہے رسول przez اللہ اس کے لئے ان در قرآن ڈقریم صدقے ہیں کہ اللہ سولیم پر عصنوں کو انجامتنیم کیا انجامتنیم جانتا ہے لہذا انجامك انجام ہوتا ہے تو آپ بے چین ہوتے ہیں نماز میں بھی دل نہیں لگتا اس لئے ہماری شریعت جو نیچر کے بہت زیادہ قریب ہے اگر ایک طرف کھانا تیار ہے اس کی خوشمویں آ رہی ہیں دوسری طرف آپ نماز کی بھی تیار ہی ہیں تو پہلے کھانا کھالو eat your food first چار رکعت پڑھنے میں دیر نہیں لگتی مگر پہلے کھانا کھالو satisfaction ملتی ہے بھوکے کو کھانے سے satisfaction ملتی ہے you become restful آرام آجاتا ہے تو soul کو جب اس کی خوراک نہیں ملتی تو وہ بے چین ہوتی ہیں restless صحیح so when you make ذکر اللہ there is the خوراک علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے writes in فتاوہ رضی اللہ شریف that all the achkام of اللہ سبانہ و تعالیٰ شریعت yes when person follows the achkام and شریعت upon which the جنت is promised there is actually the food of the soul and کا وہ قلب جو آپ کو بھلائی بھلائی کی طرح بلاتا ہے بلاتا ہے تو وہ قوی ہوتا ہے جب یہ قوی ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ریزلٹ یہ آئے گا کہ آپ جہاں وہ بھلائی کی طرح بڑھنا شروع ہو جائیں گے یہ بات اور بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مفتی صاحب سے پوچھے ہی سوال آپ نے کہ روح کی گزا کیا ہے عام طور پر معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ موسیقی روح کی گزا ہے ارے یہ تو آپ نے کیا بات تو امیر الاسمنت نے اپنی فیضان اسمنت کی جو دوسری جلد ہے اس کا ایک باب بھینے کی دعوت اس کے اندر مفصل طریقے سے اس پر جہاں روشنی ڈالی ہے تو مفتی صاحب نے جیسے ارشادہ فرما دیا کہ جو ذکر اللہ ہے یہ گزا ہے روح کی مومن کی روح کی گزا جہاں وہ یہی ہے صحیح عام اس کو اگر دنیا میں ایک اس اندر ایک اور آسان الفاظ نے کہا ہے کہ جس کی طرف شریعت بلاتی ہے وہ گزا روح ہے اور جس سے شریعت منع کرتی ہے وہ روح کے لیے زہر قاتل ہے یہ ایک اصول تیہ ہو گیا کہ شریعت جس کی اجازت دے شریعت بلائے جس پر وعدہ جنت ہے وہ روح کی گزا ہے وہ جیسے موسیقی جو ہے یہ ایک مومن کی روح کی گزا نہیں ہو سکتی صحیح کی مثال اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے جیسے کوئی حرام گوشت ہے وہ بھی لوگ بطور گزا اسے مال کرتے ہیں لیکن وہ مسلمان کی گزا اس کی خوراق جو ہے وہ نہیں ہے تو جو ایک تو یہ فلسفہ بھی جو ہے یہ بات بھی مسکنسپشن ہے اسے بھی اپنے آپ کو جہاں وہ جان چھوڑا جید موسیقی سے روح جو ہے وہ پروریش نہیں پائے گی یا بہتر نہیں ہوگی بلکہ اور جو ہے بیمار ہو جائے جسے جس چیز کو آپ نے جو ہے وہ زہر کھلائیں گے جس سے شریعت منع کرتے ہیں روح کے لیے زہر قاتل ہے تو یہ موسیقی جو ہے یہ جو جو انوینشن ہی شیطان کی ہے تو یہ روح کو اور بیمار کرے گی اس کو جو ہے وہ گزا کیا دے گی اس میں ترقی جو ہے وہ کیا آئے گی صحیح سے صحیح فرما موسیقی جو ہے امیر آل سنت said in one of his mudاکرہ yes i remember he said it in urdu il se't in urdu yes and then translated it he said موسیقی کسی صدي ہوئی روح کی غذا ہو سکتی ہے الله اکفر it could be a food of a rotten soul it cannot be a food of healthy soul or sound soul صحیح so if somebody's roo is rotten but boom already تو اس کو مزہ آئے اور وہ کہے کہ اس موسیقی میرے روح کی غزہ ہے تو دیوانے کی بڑھا ہے وہ کیا کریں وہ بولتا رہے لیکن شریعت کے جو حقائق ہیں وہ روح کا علاج بھی کریں مدنی محول میں آ جائے ناتے سنیں اور اپنا علاج کروا ہے اپنا علاج بہت ضروری ہے یہ موسیقی روح کی غزہ کیسے ہو سکتی ہے آلات موسیقی کو تو ختم کرنے کے لئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے یہ وہ آلات تھے جو شیطان نے حضرت سیدنا دعود اور نبی علیہ السلام کے سامنے ضبور آپ پڑھتے تھے لوگ آ جاتے تھے آپ کے قریب آتے تھے کتنے سن کر لوگ جو ہے نا وہ اسمجھے کہ فوت ہو جاتے تھے ان کی مجلس میں شیطان نے جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں تو کس طریقے سے انہیں رکا جائے تو اس نے سارے ساز بنائی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان تمام چیزوں سے یہ شیطان کی انوینشن ہے ایک سوال ہمارے عزیز کی طرف سے آیا ہے یوے ہی کے اندر ہوتے ہیں دبائی میں کہ ہمینے پیپل کن حافظ قرآن ٹیک علانگ ویتی من جنت ایاز صاحب فرم دبائی جی اگر آپ جانب ایک ہے ٹیک لوگ آل ای مدن آل ای مدن آل ای مدن راحت لانجسان جنگ آل این مدن آل ای مدن آل ای مدن من خلال حدیث مبارکہ جنگ جنگ آل ای مدن سٹ ام لے اللہ حافظ ہے اور اور اس نے خواہد کرتا ہے مجھے۔ صرف صلی اللہ سبحان و تعالیٰ نے اللہ سبحان و کلوں عمدین کہ نیا ہے لاجتاک سوچفات کریں لیکن میں آجا ہے لئے عمدین سبحان کیا بات ہے؟ خفز ایک ساتھ 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 تم بچوں کو عالم میں بنائی دعوت اسلامی کے ادارے جامعیات المدینہ اسلامی بھائیوں کے لئے بھی ہیں اسلامی بھائیوں کے لئے بھی ہیں also must keep in mind that you know where the fضائل of Uffaz is mentioned it's actually the fضائل of علماء people who memorize and practice upon it and how would they practice if they know the ahkam and who will know the ahkam it's an alim-i-deen so become hafiz and don't stop there become an alim-i-deen so the real benefit to the community to Muslim ummah is if you are an alim-i-deen because you know the ahkam you can explain the rules yes we don't deny the benefit of hifz because that way you will read Quran often you have to do preparation for taravee this that you will have more chance to read Quran but the greater benefit is if you become an alim-i-deen and here I will also I will also where Quran of the you 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 نے پڑھایا اس میں ایک ذہن ہے کہ لوگوں کو بڑا شوق ہے حافظ بنانے گا ہے دیکھا دیکھی ہے کیا ہے دیکھا دیکھی ہے اور یہ ہے کہ ایک تو اس پہ ٹائم تھوڑا لگتا ہے دو تین سالوں میں حافظ ہو گیا عالم کے بارے میں یہ ہے کہ تو سات سال لگیں گے آٹھ سال لگیں گے تو ایک تو ٹائم بچاتے ہیں جلدی جلدی نیک کام کروا کے پھر اس کو کاروبار پہ لگائیں گے دوسری تعلیم دلوائیں ایک تو ٹائم گائے پہ جلدی حافظ ہو جاتا ہے جی جی دوسرا یہ ہوتی ہے لالچ کے چلو ہم الٹے سیدھے جو بھی کام کرتے ہیں جی جی ایک حافظ ہو جائے ہماری اولاد میں سے تو ہم بخشے جائیں گے صحیح تو آخرت کی بخشش کی بھی فکر تو ہوتی ہے لیکن وہ اس میں ڈر بہت ہے صحیح کہ وہ بچے بھول جاتے ہیں کیونکہ یہ پھر انہی بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں صحیح بات صحیح کہ رہے ہیں پھر وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ کماؤ پتر جی 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 تو ان پر پریشر بھی نہیں ڈالا جا سکتا وہ پیسہ کما کماؤ کہ لار ہے اب باپ کا گھر بھی چل رہا ہے اس کی وجہ سے تو کتنا پریشر ڈالے گیا اب سپر روز کا دور کیا گر بیٹے صحیح بات so it's it's actually you know one must think properly that if i'm sending my son to become Hafiz Al-Quran then what are my plans for this child کہ یہ ٹریک پہ رہے اور پھر اس کی وہ تربیت ایسی ہو پھر اس کو وہ ازادی نہ ہو کہ وہ دنیا میں اتنا وہ چلا جائے اور اتنا وہ گم ہو جائے کہ وہ نہ دور کر سکے نہ تراوی پڑا سکے اور وہ جو پڑا تھا وہ بھول گیا اور بھول جانے کا عبال اب جتنے آوڈیو سوالات ہیں وہ سنا دیکھ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روحیں گھر آتی ہوں تو میں یہ پسنا چاہتا ہوں کب آتی ہیں اور کس حال میں آتی ہوں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہو اس آباد یہ ہے کہ جو علماء دین اور دزار دین کی جو روئے حقی ہیں جی جی ہے کسی عورت میں آجاتی ہیں بولتے ہیں کہ باپا آگے اور کسی انسان کے اندر آجاتی ہیں کو آپ کیل کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے دونوں سوالات پر تکرین بات ہوگی ہے مفتساب جس کے لئےیں نلیلی لئے Depست consacہ کہ انہم اس کے لئے میں بات کرتے ہیں اس کے لئے دیتے ہیں ایسا دیتے ہیں شب جمعہ اور ایسا دیتے ہیں شب قدر نسف شابان شب برات جوزی وہ نیتے ہیں ایسا دیتے ہیں جلال حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے رسالہ کہ они کہتے ہیں ہم انگرام شئی چھانے ہیں اور انگرام ایک بھی لگم اپنیش کہ انتجا ہم رہے ہیں اور آر واپسی فرقائم ان کے لوگ رہے ہیں انسانہی نہیں ہے دوستانتا ہم حضر مفتی وقار الدین آل عالی رحمہ ہو کرے ہیں اس کی فتوا ہے وقارو فتابہ کہ ان مسجی کو برحظا تھا انسانداری قائم اور جانبوں میں وہ تسکر اچھا اور اس طور پر طور پر انسانداری جی مخبوم جانبوں میں جانبوں میں جانبوں میں مجھے انسانداری شعل جانبوں میں پہلڑا مجھے کہ امار امار اولیاء اللہ وہ وہ مجھے وہ کسی کو دکھا کر دیگی ہے وہ کی طرف سے کسی کے لیے ایسا اور ایک باری فاسک جب آپ کو کسی نہیں کرتا نماز رہا کریں اور وہ بابا کیا کریں بابا کیا ہے واقعی ہے کہ مسلمان ہیں جی فرمائی اور نایف جی صرف دیگی جی صرف دیگی اور جی صرف دیگی دعائیں اپنے دعائیں اور انہوں نے دعائیں ایک بڑائی انٹریسٹنگ سوال یہ میرے پاس ہے اس کے ساتھ ہم اپنی اس دسکریشن کو کہ وٹ اس سول اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں انسانوں کی روحوں کے متعلق تو ہوئیں جانوروں اور نباتات یعنی پودے وغیرہ ان کی بھی کیا یعنی ان کی روحوں کا کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کچھ واقعات ایسے کہ نباتات کی روحیں ہوں جانوروں کی روحوں اس قسم کے کوئی معاملات ہیں حالات اللہ الرحمنہ سے اس بارے میں سوال ہوا اور آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ جانوروں کے بھی روحیں ہوتی ہیں اور روحانیت جو ہے نا وہ ہر نباتات و جمادات میں ہیں آپ اس کو روح کا نام دیں یا کسی اور چیز کا نام دیں حدیث پاک میں آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھیت فرمایا مَا مِن شَيْءٍ إِلَّا يَعْلَمُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا كَفَرَةُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ کوئی شئے ایسی نہیں جو مجھے اللہ کا رسول نہ جانتی ہو سوائے بے ایمان جن اور آدمیوں کے یعنی جو کچھ بھی ہے نباتات میں ہو جمادات میں ہو حیوانات میں ہو آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جانتی ہیں وہ جو جانتی ہیں ان کے اندر وہ ایک جو روحانیت کا روح کا جو مادہ ہے وہی جانتا ہے اور اس پر بہت ساری جو ہے نا وہ بہت سارے واقعات اس پر دلیل ہیں صحیح اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ تو روح تو ان چیزوں میں بھی ہے تو پھر انسان میں اور ان چیزوں میں فرق کیا ہوا صحیح تو فرق وہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا کہ وہ تکالیف شرعیہ یعنی انسان پر شرعیت پر جو عمل کرنا لاغو کیا گیا ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے انسان اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے ایک شریعت جو ہے وہ بھیجی ہے وہ ان چیزوں پر عمل کرے گا صحیح جبکہ ان کے لیے یہ نہیں ہے یہ فرق ہے یہ فرق ہے اعلیٰ علیہ الرحمن نے یہ فرق بیان کیا ہے تو یہ فرق ہے یعنی وہ روحانیت جو ہے ہر ہر چیز میں پائے جاتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جب ابتدائے اسلام تھا اس وقت جو ہیں وہ کفار جو تھے وہ سخت دشمن تھے آقا عدو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے جانے لگی کفار بہت سارے مکروف فریب کیا کرتے تھے تو اس پہاڑ پر ایک پہاڑ پر جانے کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا تو اس پہاڑ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پر تشریف نہ لائیں مجھ پر کفار نے اپنا کچھ فریب کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہاں پر کچھ نقصان ہو گیا تو میں غزبِ الٰہی کا شکار ہو جاؤں گا اس کے مقابل میں جو دوسرا پہاڑ تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میری طرف تشریف لے آئے یعنی اس طرف کفار کا وہ فریب تھا اور اس طرف نہیں تھا تو سرکار اس طرف تشریف لے گئے آلہ نے اس کو ایز دلیل بیان کیا کہ جو پہاڑ تھے وہ بھی جانتے تھے اور سطون حنانہ کا واقعہ جو ہے وہ تو بڑا ہی معروف ہے بڑا ہی معروف ہے کہ وہ بلک بلک کر رویا مسجد نوی کا سطون تھا مدرین چنل کے ناظرین کے لئے بھی مسجد نوی کا سطون تھا اس پر حضور علیہ السلام ٹیک دے کر آپ خطبہ فرمایا کرتے ہیں جب ممبر بنا اور سطون کو چھوڑا تو سطون رو پڑا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مرحبہ ماشاءاللہ محمود بھائی ہمیں مدینے کی سہر کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سطون استوانہ کی کیا خوبصورت بات آپ نے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں یہاں مدینی چینل کے ناظرین کوئی ایس کرنا چاہوں گا آپ کا ٹاپک بہت خوبصورت تھا اور میں انشاءاللہ ایک اور سوال بھی ایک اور جہد کی طرف بھی توجہ دلانا چاہوں گا کہ حافظ واقعی بنانا بہت مشکل ہے اور چونکہ میں بھی بچوں کا والد ہوں گھر والا ہوں اور بچوں کو حل بناتے وقت یہ سارے قویسٹن زہن میں تھے سی میرے دل میں یہ جواب دیا کہ اگر ہم لوگ بھی حافظ نہیں بنائیں گے اس خوف سے اگر ہم حفظ کروانا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ جو برکتیں ہیں یہ جو سعادتیں ہیں حفاظ کی جو کسرت ہے یہ بھی کمزور نہ ہو جائے تو دولوں پہلوں پر نظر رکھنی چاہیے جب دنیا میں ہم کوئی مال کمانے کے لیے کوئی بزنس سیٹل کرنے کے لیے بہت ساری سٹرگلز کرتے ہیں کوشش کر کے دنیا کی کامیادی حاصل کرتے ہیں تو اگر کسی دینی کام میں کوئی مشکل ہے تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیں جب اس کی سعادت بھی تو دیکھیں نا کہ والدین کی بھی مغفرت تو خاندان والوں کی بھی مغفرت جس نے قرآن کے حلال کو حلال جانا حرام کو حرام جانا تو یقینا یہ سلسلے میں جو ٹاپک آیا یہ ٹاپک بھی اسی لیے تھا کہ حفظ کروائیں ضرور مگر اس کا خیال بھی رکھیں اس کو حافظ بھی رکھیں اس کا احتمام بھی کریں اتنا بڑا انام حاصل کرنا ہے ایک میرا کو جائے بھی نہ مجھے کو تقریف بھی نہ ہو جب نے ان کے ساتھ تھی ایک میرے دولوں پہلو پر امید مختی صاحب ہمیں مزید مدنی پھولتا ہوا فرمائیں گے پرست فرمائیں گے اچھا لیے اگر آپ جانا آمار ونا صافتہ لائے روحہ کہ آپ جانا ہوا اور دعوت اسلام سے بڑھ کر تو حافظ پروڈکشن شاید کون اس دنیا کے اندر ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ہوا تا ساڑھے تین پونے چار ہزار حافظ صرف پاکستان میں ناوت اسلامی نے پردی بہت شکریہ فی امان اللہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ حفظ کروانے والوں کے مطالق یہی بات تھی کہ جو فرمائی کہ ایسا نہیں کہ ہم حفظ کرنے والوں کے قبول کر رہے ہیں بلکہ یہ کہ حفظ کروائے بھی جائیں حفظ ہمیں کروائے جائے جیسا کہ مفضل صاحب نے کہا کہ اس کا پھر احتمام بھی ہو تاکہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد رکھ سکے بات توجہ اس طرح دلائی جا رہی ہے کہ بچہ آٹھ سے لے کر چار بج تک مدرسے میں گیا آٹھ گھنٹے کے لئے آٹھ گھنٹے مدرسے میں گیا اس نے پڑھا سب کی سنتیں سیکھیں سب کوئی سیکھیں گھر پہ آیا آپ نے اس کو فلموں کے آگے بیٹھا دیا بیٹھا دیا بلکل گاڑیں اس کے اوپر لگا دیا لباس اس کا شیطانوالا بنا دیا صحیح بات اب وہ مدرسہ کیا کرے گا یہ بھی اچھا کوئی بات ہو پھر اس کو ڈانٹنا ہے مدرسے میں یہ سکھاتے ہیں یہ سیکھ کیا ہے مدرسے سے مدرسہ تو اس کو اچھی چیز سکھا رہا ہے وہ جو ساتھ دیگر چیزیں آپ نے یہ ملائیں گے کیا ایٹموسفیر دے رہے ہیں خراب گدھ آپ اس کو روح کہیں یا روحانیت کہیں کچھ بھی کہیں وہ ایک چیز ہے ان میں بھی اور یہ بہت سارے ایسے واقعات مل جاتے ہیں نپاتات کے بھی مل جاتے ہیں جمادات کے بھی مل جاتے ہیں عوانات کے بھی مل جاتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کا مل جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں ان کی تسبیحات بیان کی گئی ہیں کہ فلان چیز کیا تسبیح بیان کرتی ہے فلان کی تسبیح کیا ہے یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح میں مشہول ہیں تو یہ وہی ہے جس کو جو وہ فرمایا کہ اس کو روح کہیں یا کچھ اور لیکن یہ ان میں ایک چیز وہ موجود ہے اب ایک سوال پھر یہ ہوتا ہے جیسے ہیوانات کے بارے میں میں نے روح کا کہا ان کی بھی روحیں ہیں تو انسانوں کی روحیں تو جنت میں جائیں گی یا جہنم میں جائیں گی تو اب آلہ سے ایک اور سوال ہوا کہ کیا یہ جو ہیوانوں کی روحیں ان کا کیا ہوگا تو آلہ نے فرمایا کہ شریعت سے اتنا ثابت ہے کہ وہ مٹی ہو جائیں گی اس کے بعد کچھ نہ فرمایا یعنی ان کا مٹی ہونا یہ ثابت ہے تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ ان ساری چیزوں میں بھی وہ ایک سمجھ کا جو مادہ اور روح اور روحانیت ہوتی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان بھی رکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح بھی کرتی ہیں اور پھر ہم نے ہیوانات کے بارے میں سونا کہ وہ آخر میں مٹی کر دیا جائیں گے اور ان کی روحیں جو ہیں وہ بھی اس طرح مٹی کر دیا جائیں گی تو یہ اس چیز کا خلاصہ تھا بڑی انٹریسٹنگ باتیں ہیں اس سوال اس تھی کہ عمومن لوگ اس بارے میں نہیں جانتے تھے اللہ تعالی آپ سب کو برکت نصیب فرمائے چند آخری میسیجز ہیں یہ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں کہ زہیر اتطاری فرم یوکے ساؤتھ ہینڈ حضور میرا سوال یہ ہے کہ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا جسم کچھ محسوس کرتا ہے یعنی سونے گیا ہے کہ جب سونا گیا ہے کہ جب میت کو غسل دیتے ہیں تو سختی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے علام مصطفیٰ بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام ورحمت اللہ فرم یوکے ساؤتھ ہیر آپ کا چینل ہر روز دیکھتے ہیں جزا کر اللہ ساؤتھ بہت اچھے مزاگری اور پروگرام لگتے ہیں میرے لئے اور میرے فیملی کے لئے دعا کریں کرنا خاص کر میری والدہ کے لئے بہت شکریہ السلام علیکم السلام ورحمت اللہ ورکاتو اللہ تعالیب سب کو برکتی عطا فرمائے آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے اور آخری سوال یہ یہ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اجازت چاہتے ہیں جی مفتی صاحب یہ میت کو تکلیف ہوتی کیا فرماتا بس بارا اچھے اچھے سورہ والنازیات اچھے 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 مفتی صاحب اچھے اچھے جو 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 ہم جو نیا غ Super اس موسیقی 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 سی nothing I mean in that sentence half sentence he said while standing وما علینا اللہ البلاغ المبین it doesn't take an hour it doesn't take half an hour it doesn't take 10 minutes it's a matter of seconds this is how you remove the hair from from the دعو اللہ سبحان اللہ جزاکاللہ تو یہ ہمارا یہ سلسلہ جس کے اوپر آپ نے یہ ساری باتیں سنی مدنی چینل دیکھتے رہیے اس کی برکتیں حاصل کیجئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم ماندے شمع تیری طرف لگے رہے ماندے شمع تیری تیری طرف لو لگی رہے دے لو دف میری جان کو سوزو گداز کا کیا ڈیو زیدگی کیا ڈیو آپ رہے